اب آپ کو بتائیں کہ بانی ازاد کشمیر صدر غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کی اٹھارویں برسی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے مرہوم تحریک ازادی کشمیر کا حصہ رہے غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان چار مرتبہ ازاد کشمیر کے صدر رہے اکتیس جولائے دوہزار تین کو دار فانی سے کوچھ کر گئے برسی کی مرکزی تقریب کوٹ متے خان راولہ کوٹ میں ان کے مزار کے آہاتے میں ہوئی سیاسی و سماجی شخصیات نے سردار محمد ابراہیم خان کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ غازی ملت نے ساری زندگی کشمیریوں کی آزادی ریاستی تشخص کی بحالی اور اداروں کے استحکام کے لیے کام کیا مرہوم باعصول باکردار اور پاکستان سے محبت کرنے والے سیاستدان تھے مرہوم کے اصال سواب کے لیے فاتحہ خانی اور ملکی سلامتی کے لیے دعا کی گئی غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان چار مرتبہ ازاد کشمیر کے صدر رہے 31 جلائے 2003 کو دارفانی سے کوچھ کر گئے برسی کی مرکزی تقریب کوٹ متے خان راولہ کوٹ میں ان کے مزار کے آہاتے میں ہوئی سیاسی و سماجی شخصیات نے سردار محمد ابراہیم خان کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ غازی ملت نے ساری زندگی کشمیریوں کی آزادی ریاستی تشخص کی بحالی اور اداروں کے استحقام کے لیے کام کیا مرہوم باوصول باکردار اور پاکستان سے محبت کرنے والے سیاستدان تھے مرہوم کے اصال سواب کے لیے فاتحہ خانی اور ملکی سلامتی کے لیے دعا کی گئی غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان چار مرتبہ آزاد کشمیر کے صدر رہے اکتس جلائے دوہزار تین کو تارفانی سے کوچھ کر گئے برسی کی مرکزی تقریب کوٹ متے خان راولہ کوٹ میں ان کے مزار کے آہاتے میں ادا کی گئی سیاسی و سماجی شخصیات نے سردار محمد ابراہیم خان کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ غازی ملت نے ساری زندگی کشمیریوں کی آزادی سیاسی تشخص اور اس کی بحالی اور اداروں کے استحقام کے لیے کام کیا مرہوم باعصول با کردار اور پاکستان سے محبت کرنے والے سیاستدان تھے مرہوم کے اصال سواب کے لیے فاتحہ خانی اور ملکی سلامتی کے لیے دعا کی گئی